آپ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فیراؤن کی بیوی حضرت آسیہ کا تذکرہ کیا حضرت آسیہ ایمان لے آئی جادوگروں کو جب حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ہارتے ہوئے دیکھا یقین ہو گئے حضرت موسیٰ سچے نبی ہیں ایمان لے آئی اپنا ایمان چھپا کر رکھی لیکن کب تک بات چھپتی فیراؤن کو پتا چل گیا فیراؤن نے دھمکی دی در آیا سب کچھ کیا لیکن جب وہ واپس پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو فیراؤن نے حضرت آسیہ کے ساتھ یہ کیا مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دیئے پیر میں کیلے گار دیئے اس طرح کہ وہ حرکت نہ کر سکے اور بہت بڑی چھٹان لائے اور آ کر اس نے کہا اب بھی ایمان واپس چھوڑ کر واپس لوٹا موسیٰ پر لائے ہو ایمان کو ترد کر دے مجھے اپنا رب مان لے ورنہ یہی چھٹان تجھ پہ گرا دوں گا آپ سوچ سکتے ہیں ظالم ہے جابر ہے وقت کا فیراؤن ہے اور فیراؤن مظل ظالم ظلم کی علامت ہے اور وہ پورے اختیار کے ساتھ باندھ چکا ہے چھٹان اس کے سر ہاتھ اس کے ان کے سر پہ ہے کسی بھی لمحے گرا سکتا ہے ایسے موقع پہ حضرت آسیہ نے دعا کی کیا دعا کی دو دعائیں انہوں نے کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِبِينَ اے اللہ تعالی تیرے پاس جنت میں میرے لئے گھر بنا دینا دوسری دعا یہ کی کہ اللہ تعالی یہ جو فیراؤن اور اس کا شرک ہے اس سے مجھے نجات دینا اور ان ظالموں کے ظلم سے مجھے نجات دینا مفسرین نے لکھا مفسرین نے لکھا کہ وہ جب ایمان سے نہیں پڑھتی تو فیراؤن نے وہ چھٹان حضرت آسیہ پہ ڈال دی اور مار دیا لیکن اللہ تعالی نے یہ انتظام کیا کہ وہ چھٹان کے گرنے سے پہلے اللہ تعالی نے جنت میں حضرت آسیہ کو ان کا گھر بھی دکھا دیا اور چھٹان کے گرنے سے پہلے اللہ تعالی نے روح بھی قبض کر لی اس طرح کہ چھٹان ان کے جسم پہ گری یک مردہ جسم پہ گری کوئی تکلیف بھی ان کو محسوس نہیں ہوئی آپ دیکھو اللہ تعالی کہاں کہاں لوگوں کی کیسی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے ظالم چاہے کتنا با اختیار ہو مظلوم کے پاس موجود اس ہتیار سے بڑا ہتیار اپنے پاس نہیں رکھتا اللہ کے بندوں مظلوم کے پاس یہ دعا کا سہارہ اس سہارے سے بڑا دنیا میں کسی ظالم کے پاس کوئی سہارہ نہیں چاہے ہزاروں حکومتیں سینکڑوں حکومتیں دسیوں حکومتیں یا وقت کی بڑی حکومتیں کسی کے ساتھ کھڑی ہو جائے رکھتا ہو مظلوم کو اللہ تعالی نے دعا کا جو سہارہ دیا ہے اس سے بڑا سہارہ ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا اس لئے اللہ کے بندوں دعائیں خوب کیا کرو